فرس کریں اگر ہمارے پاس ایک سرکل ہے جس کا سینٹر او ہے اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اس کا ریڈیس جو ہے سرکل کا یہ ہمارے پاس ہے جی آر اور میں پھر اس طرح سے ایک یہاں پر سینٹرل انگل بناتا ہوں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سینٹرل انگل جو ہوتا ہے اس طرح کا انگل ہوتا جو کہ دو جو ہے ریڈیل سیگمنٹ کے کامن ورٹیکس کے ساتھ بنتا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یہ انگل ثیٹا بن رہا ہے اور اب جو ہمارے پاس سرکل کے اگر یہ دو پوائنٹس آ رہے ہیں جیسے ایک پوائنٹ کو میں اے کہہ دیتا ہوں اور دوسرے کو بی کہہ دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ال آرک لیندھ آ جاتی ہے تو یہاں پر بیسیکلی ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آرک لیندھ ریڈیس اور ثیٹا میں اگر ہم نے ریلیشن دیکھنا ہو تو کیا وہ بن سکتا ہے یعنی شارٹ فارم میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا پروف کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ بات پروف کرنی ہے کہ ال جو ہے آرک لیندھ وہ آر ٹائمز آف اینگل ہوتی ہے اب یہ اگزیکٹ آرک ایکول بھی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اب یہ کون سے وہ کیسیز ہیں یا کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پر چونکہ سرکلر میئر کے حالے سے ہم نے بات کی تو یہ بات ہم جانتے کہ اس سرکل کے جب میئرمنٹ کے حالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اینگل جو میئر ہوتا ہے وہ ریڈینز میں ہوتا ہے میں شارٹ فارم لکھ رہا ہوں جی آر ڈی ایس ریڈینز اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ انٹی کلاک وائز ڈیریکشن میں اینگل جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور اسے اگر ہم کلاک وائز چلیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہمیں جو کواڈرنٹ ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اینگل جو مومنٹ ہے وہ اُلٹ ہے اس کے تو یہاں پر ہم اب یہاں پہ ساتھ سے کہتے ہیں کہ اگر میں صرف اس ریلیشن کے حالے سے آپ سے بات کروں جس میں میں نے ایک اینگل لیا انٹی کلاک وائز اے سے او ورٹیکس کی طرف آئے ہیں اور پھر او سے بی کی طرف یعنی اس میں جو دو آمز بن رہے ہیں ان کی جو روٹیشن ہے وہ انٹی کلاک وائز اس لئے میں نے اے او بی لکھا اور یہ ڈیریکٹ ویری کرے گا آرک لیند یعنی اگر میں اس اینگل کو بڑھاؤں گا تو آرک لیند بڑھے گی اور اگر میں اس اینگل کو کم کروں گا تو آرک لیند کم ہوتی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اینگل کی ڈیفنیشن سے بھی ہم نے بات سمجھی ہوئی ہے جیسے اگر فرس کریں میں اس اینگل میں اس ریل کو زیادہ آگے تک موو کراتا ہوں یہاں تک یہ پوائنٹ اے جو ہے یعنی یہاں سے جو اس میں دیلی آئی ہے اب یہ بی پرائم پوائنٹ آگئے جو کہ بی سے آگئے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینگل بھی جو پہلے والے اینگل سے بڑھا ہے تو اسی طرح یہی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ان میں آپس میں کیا ریلیشن ہے ڈیریکٹ ویرییشن کا اسی طرح اب یہ کہیں بھی میں اگر سنٹرل اینگل لوں گا تو اس کا ریلیشن ڈیریکٹ ہی بنے گا اس کی آرک لیند سے اب میں ایسے کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک سرکل کا پوائنٹ ہے یہاں پر کہیں پہ چلیں سی کہہ لیتے ہیں اور اے سے سی تاک اتنا ہی ڈسٹنس ہے جتنا کہ سرکل کا ریلیشن ہے اور اب میں اگر سنٹر کو اس سرکل کے اس پوائنٹ سے ملا لیتا ہوں تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرس کریں یہ میرے پاس انیشیل آم ہے او سی اور روٹیشن انٹی کلاک وائز ہی ہے او اے اس کا فائنل آم اور یہاں پر جو اب اینگل بنے گا یہ میرے پاس کیا بنے گا جی وان ریڈین بنے گا یہ ہم نے ڈیفنیشن پڑھ رکھی ہے اب یہ بھی ریلیشن یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اینگل بھی ڈیپینڈ یعنی یہ اینگل جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ویری کرے گا جیسے جیسے آرک لیندھ جو ہے وہ تبدیلی آئے گی یہ آرک لیندھ کی تبدیلی جو ہے اس اینگل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے کیا ہے جی ڈیریکٹ اس کا ریلیشن ہے اس میں جو ریڈیس ہے یہ ایک آرک لیندھ ہے یعنی اس کی میرمنٹ میں نے کہا تھا کہ یہ ریڈیس ہی کے ایک پل ہے اس لیے میں نے آرک لکھا یہاں پہ اب اگر میں ان دونوں جو ہم نے یہاں پر اینگلز لیے ہیں اگر میں ان کی ریشو دیکھوں اگر میں اسے کلکلیٹ کروں تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینگل اے او بی اور اینگل اینگل سی او اے اب ان کی اگر ریشو دیکھی جائے تو یہ ریشو بھی وہی ریشو ہوگی جو کہ ان کے آرک لیندھ کی ریشو ہے یہ بات میں نے یہاں سے آپ کو سمجھائی کہ اس اینگل میں جو تبدیلی میں لاؤں گا اس کی آرک لیندھ میں بھی ایسی تبدیلی ہوگی کم کرنے سے کم اور بڑھانے سے بڑھے گی تو اسی طرح یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ریشو دونوں کی سیم ہے یہاں پہ پھر ل جو آرک لیندھ ہے اس والے اینگل کی یہ بڑھے گی جس حساب سے اور اسی طرح سے آر کی ویلیو بڑھے گی تو پھر ذاری بات ہے کہ یہ بھی اینگل بھی بڑھیں گے تو پھر اگر ہم اینگل کی جگہ جن سے ان کو ریپیزنٹ کیا ہوئے اس اینگل کو میں نے تھیٹا ریڈینز میں کہا تھا کہ یہ تھیٹا ہے جبکہ اس کو میں نے ون ریڈینز کے ایکول یہاں پر رکھ لیا تھا کہ ہم نے فرض کیا تھا اگر اس کی اس کی روٹیشن جو ہے وہ ون ریڈین ہی ہوئی ہو تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشو میں سیم یونٹس کینسل ہو جاتے ہیں تھیٹا کو ون پہ ڈیوائیڈ کریں گے ہمارا جواب کیا آئے گا تھیٹا ہی آ جائے گا یہاں سے ہم لکھیں گے تھیٹا is equal to L divided by R اور اگر R چونکہ یہ ریڈیس ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں سرکل کا ریڈیس جو ہوتا ہے وہ نیگٹیب نہیں ہو سکتا زیرو نہیں رکھتے کیونکہ کچھ نہ کچھ اس کی ویلیو پوزیٹیو میں ہونی چاہیے تب ہی سرکل بنے گا تو پھر یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے اگر اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس R کا لیا جائے one by R کا جو کہ R ہوگا اگر میں اسے بوت سائٹ میں ملٹیپلائے کر دیتا ہوں تو یہاں سے R R سے کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہاں پر اس ملٹیپلیکیو میں نے اپلائے کی ہے L equal to R into theta آجے گا یعنی اب یہ وہ ریلیشن جو کہ شروع میں میں نے بات کی تھی جس سے ہم جو unknown quantities ہیں جیسے ہمارے یہ پرابلم اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک باڈی کے موشن کے حوالے سے بات کی جائے کہ اس سرکل کے یعنی سرکل میں وہ موف کر رہی ہے اور اس کی arc length جو ہے وہ فرض کریں ہم نے معلوم کرنی یا ہمیں معلوم ہے ہم یوں کہتے ہیں چلیں ہمیں اس کی measurement معلوم ہے arc length ہمیں معلوم ہو اس کے units بتا دیے جائیں گے اسی طرح جو ہمیں theta angle ہے اس کی measurement اگر فرض کریں نہیں بتائی تو ہم اس کو arc کی value چونکہ اس میں بتا دی گئی ہوگی ہم find کر سکتے لیکن ایک بات جو بہت important ہے کہ اس میں angle جو بھی آئے گا وہ radiance میں اس کی measurement ہوگی یعنی اگر ہمیں first کریں angle theta given ہے 45 degree تو ہم اسے پہلے radiance میں convert کریں گے جو کہ پھر pi by 4 radiance بنے گا پھر اس طرح سے ہم اس فارمولا میں اس کو enter کریں گے اور اس طرح سے پھر جو radius r ہے وہ ہمیں مل جائے گا اور اس کے وہی unit ہوں گے جو کہ arc length کے given ہوں گے تو اس طرح سے پھر ہم وہ problem بہت سانی سے solve کر سکتے جو کہ پھر اس relation سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے